ناظرین اکرام آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سہادت حاصل کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت بابا نور شاہ ولی الاربی رحمت اللہ لے اور اس سلسلے میں ہم نے جن اصحاب کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے ان کے نام ہیں جناب احمد صبات قریشی صاحب اور جناب اشرف اشری صاحب ناظرین اکرام سرزمین فیصلہ باد پہ رب زلجلال نے ایسی ایسی باکمال شخصیات کو پیدا کیا ہے کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ان میں علماء اکرام بھی ہیں اور صاحبان فقر بھی صاحبان طریقت کی بڑی بڑی قداور شخصیات آج بھی رہنمائی و ہدایت کی شمع جلائے ہوئے ہیں انہی بزرگان دین میں سے ایک روشن ستارہ ہے جسے دنیا امیر فیصل آباد حضرت بابا نور شاہ ولی الاربی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے آپ صدیوں سے اس سرزمین پہ جلوہ فروز ہیں حضرت بابا نور شاہ ولی الاربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بھی مستند روایت موجود نہیں ہے البتہ گزٹ اوف لائلپور میں انگریز مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے ناظرین اکرام مصدقہ روایات کے مطابق انگریز افسران جب سرگودہ سے جھنگ کا سفر کرتے تھے تو ساندل بار کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا گاؤں آتا تھا جو تقریباً اسی سفر کے درمیان میں واقع تھا اسے پکی ماری کے نام سے پکارا جاتا تھا یہاں چند محدود گھر تھے ان گھروں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا مزار شریف تھا اور اس مزار شریف کے اہاتے میں ایک گوہ موجود تھا آنے جانے والے مسافر اس دربار شریف پر رکھتے کچھ سستاتے اور اپنے جانوروں کی پیاس بجاتے پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے انگریز افسران بھی اس مزار شریف پر قیام کرتے جب اس دربار کے بارے میں مقامی لوگوں سے پوچھا جاتا تو وہ بتاتے کہ وہ جب اپنے جانور چرانے کے لئے یہاں لاتے تو ایک خاص مقام پر آ کر ان کے جانور ڈر جاتے تھے ان کا خیال تھا شاید یہاں کوئی جھن بھوت ہے اس لئے وہ اس جگہ سے اجتناف کرتے تھے ان لوگوں کی درخواست پر سیال شریف کے معروف بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیال وی رحمت اللہ لے ایک بار اس علاقے میں تشریف لائے آپ نے یہاں پر مراقبہ فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہاں کوئی جن یا بھوت پریت نہیں ہے بلکہ اس مقام پر اللہ کے ایک بہت بڑے ولی دفن ہیں مقامی لوگوں کے مطابق جب حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ لے سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان بزرگوں کا اصل نام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں فقط اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ لے حضرت علی کرم اللہ الوجھل کریم کی اولاد پاک میں سے ہیں اور آپ تبلیغ دین کے لیے عرب سے ہندوستان تشریف لائے تھے آپ رحمت اللہ لے کے حکم پر خدای کروائی گئی اور اس مقام سے حضرت بابا نور شاہ ولی الاربی رحمت اللہ لے کا جست مبارک برامد ہوا بعد ازاں حضرت بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ لے کی قبر مبارک دوبارہ صحیح طریقے سے تعمیر کی گئی اور مزار شریف اور کوئے کی تعمیر بھی کی گئی انگریز سرکار نے جب یہ سوچا کہ سرگودہ اور جھنگ کے درمیان کوئی شہر آباد کرنا چاہیے تو حضرت بابا نور شاہ ولی کے مزار اکتس کے قریب کی کچھ جگہ کا انتخاب کیا گیا اور پکی ماری سے کچھ فاصلے پر لائلپور شہر کی بنیاد رکھی گئی جو آج فیصلہ باد کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے ناظرین اکرام فیصلہ باد کے تاریخی پس منظر کے بارے میں جناب اشرف اشری صاحب اپنی کتاب فیصلہ باد تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں مغل بادشاہ اکبر عاظم کے دور کے باغی دہلی سے پکی ماری کے آس پاس جنگلات میں بس گئے اور جانگلی کہلائے یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے ان کا سردار ساندل نامی بھنگی ایک مشہور آدمی تھا 1857 میں انگریزوں نے اس علاقے کا رخ کیا اس وقت یہ علاقہ ساندل بار کہلاتا تھا 1885 میں یہ علاقہ جنگ میں شامل تھا صرف پکی بانی میں انسان آباد تھے انگریزوں نے یہاں 1892 میں نئے شہر کی تعمیر کا کام شروع کیا 1896 میں سر جیمز لائل نے زلہ جنگ کے چک نمبر دو سو بارہ لائل پور کی بنیاد رکھی انہیں یہ عزاز کولونائزیشن کے سلسلے میں خدمات سار انجام دینے کی وجہ سے دیا گیا تھا حضرت بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار اکدس سے ایک میل کے فاصلے پر لائل پور شہر تعمیر کیا گیا جو 110 کلومیٹر کے رکبے پر محیط تھا 1898 میں لائل پور کو نوٹیفائٹ ایریا کمیٹی قرار دیا گیا 1904 میں لائل پور کو سرکاری طور پر زلے کا درجہ دیا گیا یکم ستمبر 1977 میں لائل پور کا نام بدل کر فیصلہ بعد رکھ دیا گیا اس ساری ترقی کے دران فقہ اور صوفیہ نے ہمیشہ حضرت بابا نور شاہ ولی العربی رحمت اللہ علیہ کے مزار پرنوار کو ہمیشہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا حضرت بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا مزار پرنوار جس مقام پر ہے آج سے کموں بیش ایک ہزار سال قبل یہاں دریائے چناب بہتا تھا دریائے نے بحکم الہی اپنا رخ تبدیل کیا اور اس مقام کی بجائے چنیوٹ کو اپنا مسکن بنا لیا کرین کیاس یہ ہے کہ آپ کی قبر انبر دریائے کے رخ بدلنے سے پہلے یہاں موجود تھی بعد افراد کی رائے میں آپ رحمت اللہ علیہ تبہ تابعین میں سے تھے جبکہ بعض کی رائے میں آپ حضرت علی حجویری علماروف داتا گانج بخش رحمت اللہ لے کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے لیکن اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے انیس سو تہتر میں دریائے چناب ایک بار پھر اپنا رخ دوبارہ پرانے مدار کی جانب لے آیا دریائے ایک سیلاب کی شکل میں فیصل آباد کی جانب دوڑتا ہوا آیا اور فیصل آباد کی گھلیاں دریائے چناب کے پانی سے بھر گئیں اس طور میں ڈر یہ تھا کہ دریائے کہیں اپنے ہزار سالہ پرانے رخ پر نہ آ جائے اور بستیوں کی بستیاں تہہ بالا نہ کر دے لیکن مالک ارز و سما نے مخلوق پر رحم فرمایا اور دریائے چناب نے واپس چنیوٹ کا سفر شروع کر دیا اس سیلاب کے باعث حضرت بابا نور شاہ ولی الاربی رحمت اللہ لئے کی قبر انور پانی کے باعث دوبارہ کھل گئی اور وہ افراد جن کا کہنا تھا کہ اس قبر میں کوئی موجود نہ تھا مالک حق نے ان پر واضح کر دیا کہ اس کا پیارہ بندہ یہاں آرام فرما ہے اس دور میں آپ رحمت اللہ لئے کے دربارے گوھر بار کی دوبارہ مرمت کا کام شروع کیا گیا آپ رحمت اللہ لئے کی قبر مبارک کی کھدائی کر کے دوبارہ اس کی بنیادیں بنائی گئیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے افسران معروف سیاسی شخصیت انور خان بلوچ مرہوم معروف سنتکار حاجی چیخ بشیر مخی حضرت رحمت اللہ لئے کی قبر میں اترے اور آپ رحمت اللہ لئے کی دوبارہ تدفین کا انتظام کیا راکم الحروف نے کئی سال قبل جب مرہوم انور خان بلوچ سے ملاقات کے دوران اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے انتہائی احساس تفاخر سے اظہار کیا کہ میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت بابا نور شاہ ولی رحمت اللہ لئے کے جس میں اتر کی زیارت کی ان کا کہنا تھا کہ جب آپ رحمت اللہ لئے کی قبر انور شک ہوئی تو ایسی خوشبو نہ پہلے کبھی سونگی اور شاید نہ اس دنیا میں نہ دوبارہ کبھی سونگنے کو ملے آپ رحمت اللہ لئے کا جسم مبارک بلکل تازہ محسوس ہوتا تھا حاجی شیخ بشیر مخی کے کہنے پر ہم نے قبر مبارک کو فوراں بند کر دیا کہ کہیں عوام الناس آپ رحمت اللہ لئے کے جسم مبارک کی بیعت بھی نہ کریں حضرت بابا نور شاہ علی رحمت اللہ لئے کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے جناب احمد سباد قریشی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ لئے کی یوں تو بے شمار کرامہ سننے کو ملتی ہیں لیکن ایک واقعہ یہ بندہ ناچیز احباب کے گوشت گزار کرنا سعادت کا باعث سمجھتا ہے ایک بار میں اپنے شیخ کامل حضرت زید ظہور محمد مہراج رحمت اللہ لئے کی درگاہ شریف کے گدی نشین حضرت حاجی غلام علی رحمت اللہ لئے کی سنگت میں بیٹھا تھا حضرت گفتگو فرما رہے تھے اور ان کی طبیعت انتہائی پور لطیف تھی دورانے گفتگو جب حضرت بابا نور شاہ علی رحمت اللہ لئے کا ذکر آیا تو حضرت حاجی غلام علی رحمت اللہ لئے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک عود آئی آپ رحمت اللہ لئے نے فرمایا ایک روز حضرت بابا نور شاہ ولی العربی رحمت اللہ لئے کے عرص کے موقع پر میں وہاں دربار شریف حاضری کے لئے گیا درگاہ شریف پہ محفل سما انعقاد پذیر تھی میں نے محفل پاک میں شرکت کی محفل سما کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا محفل پاک کے بعد میں گھار آ گیا اور سونے کے لئے اپنے بستر پر دراز ہو گیا جو ہی آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب باسفا کے ہمراہ گمٹی چوک ریل بازار کے باہر جلوہ فروز ہیں بصورتے تو نگارے نیا فرید خدا ترہ کشیدہ دستس کلم کشید خدا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی میں ان کے قدمین مبارک سے لپٹ گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس علاقے کو کس باعث رونک بخشی فرمان جاری ہوا کہ ہم اپنے پیارے نور شاہ ولی سے ملاقات کے لئے آئے تھے آپ واپسی کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت حاجی غلام علی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کمرے میں کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی جو محسوس ہو رہا تھا کہ قبلہ حاجی غلام علی رحمت اللہ علیہ اس زیارت کے لمحات سے دوبارہ مستفید ہو رہے ہیں ناظرین اکرام حضرت بابا نور شاہ ولی العربی رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر ساون کی پہلی جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ کو یہ نقاط پذیر ہوتا ہے ہزاروں کی دتمند پاکستان کے طولہ عرصے اپنی اپنی محبت کے چراغ ہاتھوں میں سجائے دلوں کو منور کرنے کے لئے اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے آتے ہیں فیصلہ بات لاریڈا کے اکمے واقعی مزار پور انوار آج بھی عوام و خواست کے قلوب پر انوار و تجلیات کے ظہور کا سبب بن رہا ہے ویڈیو کے اختتام سے پہلے زمنی طور پر ارس کر دوں کہ لاریڈے کے قریب ہی کورمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج میں میں آج کل صدر شعبہ انگریزی کے طور پر اپنے فرائض سار انجام دے رہا ہوں اور جب کبھی بارگاہ الہی کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے تو دربارِ آلیہ کی حاضری کے لئے ضرور جاتا ہوں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اپنے شیئر پر کروں گا کھینچ لیتے ہیں اولیاء کرام اپنی جانب نگاہ کر کے مجھے بہت شکریہ